سانہ ساہیوال گولی کس کے حکم پر چلائی ابھی تفتیش جاری ہے تفتیش میں اصل حقائق سامنے آئیں گے چار خال، دو خودکش جیکٹ، گرنیڈ اور گولیاں فرانزیک لیب بجوا دی سیڈیڈی کے وائس لیس مقامات بھی جی آئی ٹی نے کبزے میں لے لیے جی آئی ٹی نے ابھی ہائی کورٹ میں ریپورٹ نہیں کروائی ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب، جواد ڈوگر اور ڈی آئی جی عبدالرب کی میڈیا پریفنگ کون سیڈیڈی کو آپریشن کے لیے بھیجتا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایس پی جواد کمر نے آپریشن کا حکم دیا سرکاری وکیل کیا وہ ایس پی گرفتار ہے عدالت جس افسر نے آپریشن کا حکم دیا اسے معاطل کر کے شاملے تفتیش کیا جائے سربرا جی آئی ٹی عدالت کی دی گئی محلت بھی ایجاز شاہ نے ریپورٹ چیف جسٹس کو پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو سب جیل کے اندر ہوں گے جسٹس سردار شمیم سی ٹی نی کے عالی افسر نے دھمکایا متاثرین کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کر دیا نواز شریف کا دل تھی گردوں میں مسالہ سامنے آگایا نواز شریف کے بائن گردے میں تین میلی میٹر کی دو پتھریوں کی نشاندہی کریٹنن بیلیو ایک آشارہ چار ہے نارمل بیلیو ایک آشارہ دو ہونی چاہیے کریٹنن بیلیو بارڈر لائن سے تھوڑی زیادہ ہے ڈاکٹرز گردوں کی پتھری نکالنے کے لیے عدویات کا استعمال کرنے کی تجویز ذرائے نواز شریف کے سرفسیز اسپتال کی نیو اوپی ڈی میں آلٹرا سانڈ اور چیسٹ ایکس رے واپس وی وی آئی پی بلوک منتقل کر دیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف سرفسیز اسپتال میں زیر علاج ملاقات کے لیے گھر والے بھی آئے اور پارٹی والے بھی بیٹی مریم نواز کی اسپتال آمد اور روانگی ڈاکٹرز نواز شریف کی صحت کے مطالب پریشان لگ رہے ہیں مریم نواز کا ٹوئیٹ مت والے بھی اسپتال کے باہر موجود قائد سے ازارے یک جہتی کے لیے نارے بازی کی نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ممکن ہے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر محمود آیاز نے رائے دے دی میڈیکل بورڈ نے ٹیسٹ ریپورٹس چیک کی نواز شریف کا بھی معاینہ کیا ریپورٹس پر مچاورت جاری ہے ماہر امراض قلب کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں پروفیسر محمود آیاز نواز شریف کے ٹیسٹوں کے لیے مزید نمونیں لے لیے گئے نواز شریف کی صحت کا معاملہ لیگی رہنما حکومت کے خلاف پھٹ پڑے سردار آیاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہیں واپس جیل منتقلی کا کہہ رہے ہیں احسن اقبال بولے نواز شریف کو دل کا مسئلہ میڈیکل بورڈ میں ایک بھی ہار سپیشلس شامل نہیں علاج میں برتی جانے والی غفلت ناقابل قبول ہے مسلم لیگنون لاہور کے صادر پرویز ملک کو نواز شریف سے ملاقات سے روک دیا گیا لیگی ایم این اے ڈی ایس پی سے اندر جانے کی اجازت مانگتے رہے نواز شریف کا سٹی سکین ہو رہا ہے ملاقات نہیں کر سکتے پولس کا جواب نواز شریف کے سارے ٹیسٹ ٹھیک نیت خراب لندن جانے کے لیے بیمار ہوئے پورا ملک جانتا ہے نواز شریف کو جیل میں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا تمام سہولیات مل رہی ہیں وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا الہمراہ میں خطاب وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب سیول سروسیز کور مینجمنٹ کی منجوری دے دی چیف سیکیرٹری سربراہ ہوں گے ایگری کلچر انڈسٹری سروسیز ٹی این ڈی خزانہ سیل سمیت پنجاب کے نو اہم سیکٹرز بنایا جائیں گے نیا انفرسٹرکچر لوجسٹک سیل بھی تشکیل دیا جائے گا سپیشل مانیٹرنگ جونٹ پنجاب کا دائرہ اکار بڑھانے کی بھی منجوری ہر ماہ وزیر اعظم کو ریپورٹ پیش کی جائے گی پنجاب حکومت کا مختلف انٹرنیشنل ڈونر اداروں سے رابطوں کا فیصلہ سینئر وزیر عبدالعلم خان اداروں کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے نئے اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر حکام کو اعتماد میں لیا جائے گا تحریک انصاف کے ارکان کا قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی کے لیے جوڑ توڑ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے خواہش مند ارکان پی اے سی ٹو کی سربراہی کے لیے سفارشیں کرانے لگے خواہش مند امیدواروں کے بنیگالہ گورنر ہاؤس میں ٹیرے حکومت اور اپوزیشن کے اراکین ایک ہی ڈاگر پر ایک ماہ ہونے کو ہے تیرہ معطل اراکین نے تحال گوشوارے جمانہ کروائے الیکشن کمیشن کی جانت سے معطل ہونے والوں میں تحریک انصاف اور نون لیگ کے چھہ چھے اور کاف لیگ کی اے خاتون رکن بھی شامل ماتر بہت مہنگا ہو گیا بلکس سستے ہونے چاہیے گریب آدمی کے نے کھانے گریب آدمی کھا سکتا ہے امیر آدمی کھاتا نہیں کیوں کہ اس کا پتری پیدا ہو جاتی ہے اور انگلینڈ میں جا کے علاج کرواتا ہے تمہاتر بہران ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے کو قیمتیں آہستہ آہستہ پھر بڑھنے لگیں چھے روز میں قیمت چالیس روپے بڑھی سینچری پر ناٹ آؤٹ ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پھر مہنگی ہونے پر پریشان شہری مرگی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ایک ہفتے میں ریٹ میں باون روپے کا اضافہ فی کلو قیمت دو سو چھے روپے پر پہنچ گئی سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن کے سینز آفیسر بھی سڑکوں پر آ گئے سینز آفیسر کی کیڈر ختم کرنے پر انتظامیاں کے خلاف احتجاج کرپشن سپانے کے لیے ایشیا کے سب سے بڑے قومی مالیاتی ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے مظاہرین ایک موریا پل انڈر پاس پاسی ہی منصوبہ ایک سال بعد منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز الڈی اے نے مصماری کا عمل شروع کر دیا پل کے ساتھ ایک اور سیل بھی بنایا جائے گا سات سو میلین لاغت آئے گی یوم کشمیر کی مناسبت سے وحدت روڑ پر سکول کے بچوں کی ریلی جماعت اسلامی کے زیر احتمام ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گورنمنٹ ڈیف ٹریننگ کالیج گل برگ میں یوم کشمیر کی تقریب بھی سجائی گئی پرنسیپل کالیج شہزاد حارون صدر ایپکہ سپیشل ایڈوکیشن کی بھی شرکت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شان گل کے سو سرمیاں اظہر احسان کی نماز جنازہ گل برگ میں ادا کر دی گئی سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس شیخ عظمت سعید اے جی پنجاب جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ اقبال سابق سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق شیخ روحیل اسغر سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت کینسر سے بچاؤ کا عالمی دن کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر احتمام آگاہی واک وائس چانسلر پروفیسر خالد مسود گوندل سمیت ڈاکٹرز میڈیکل کے طلبہ اور شہریوں کی شرکت کینسر سے آگاہی اور اس کا بروقت علاج ضروری ہے ماہرین زندگی میں اصل چیز زہانت ہے جذبات پر قابو پانے والے کامیاب زندگی گزارتے ہیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا گورنمنٹ ان سرویس ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز میں سیمنار میں لیکچر شرکا کے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور امریکن لیسٹ اف سکول کا سالانہ سپورٹس گالہ پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب کراٹیر ساکشی اور گشتی بچوں نے شاندار پرپارمنس دیں موسیقی